بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا اگر طویل عرصے تک شادی شدہ عورت کو انزال نہ ہو تو شادی شدہ عورت ہسٹریہ کے مرز کا شکار ہو جاتی ہے پانچ دانے بادام دس گرام چینی چھے گرام گوند کا تیرہ اور چھے گرام نشاستہ کو پیس کر ایک چمچ صوبہ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک ماہ تک استعمال کریں تو پستانوں میں اٹھان بھی آئے گی اور سائز میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا اس کے ساتھ اپنی خوراک میں دیسی گھی اور پنیر کا زیادہ استعمال کریں پستانوں کو گول مٹول اور بڑا کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت مناسب مقدار میں سونف کا تیر لے کر تھوڑی دیر انٹی کلوک وائز مالش کریں اور گرم کپڑے پہن لیں چند ہی دنوں میں نمائیہ فرق ہو جائے گا نیم کے خوش پتے پانی میں جوش دے کر گسل کرنے سے گرمی دانوں سے نجات مل جاتی ہے دارچینی کی چائے پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے لہٰذا ہمیشہ دارچینی کی چائے میں چینی یا شہد کا استعمال ضرور کریں بیتل خلا میں ننگے پیر جانے سے بوہ سیر جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اگر نہانے کے بعد بریسٹ پر کوئی گرم کپڑا ٹائٹ سے لپیٹ دیا جائے تو بریسٹ کا سائز بڑھنا روک جاتا ہے بیل گری پھل کھانے سے دس میں افاقہ ہوتا ہے روزانہ دارچینی کی دنڈی پر لیمو کا رس ڈال کر سونگنے سے سگریٹ پینے کی آدت چھوٹ جاتی ہے بار بار گھبرات ہونا دل میں پیدا ہونے والی کسی خرابی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے چکندر کو کچل کر اس کا پانی نچھوڑ لیں پھر اس پانی کا ایک ایک کترہ روزانہ ناک میں ڈالیں اس سے آنکھوں کی زردی یعنی کے پیلاپن ختم ہو جائے گا تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سا تھنڈا پانی ڈال کر پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے روزانہ کچھے پکے نادیل کا پانی پینے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے انگور کے بیج کھانے سے بھی بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے ٹیکی چھالیا چبانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے لیکن کوشش کریں کہ زائکے کے بغیر والی چھالیا چبائی جائے دل کی دھڑکنیں بے کابو ہونے لگیں تو چند منٹوں تک زور زور سے کھانسیں اس طرح آپ کے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی دل کے مریضوں کو زیادہ گرم پانی سے نہیں نہانا چاہیے کیونکہ گرم پانی سے نہانا دل کی دھڑکن میں اضافہ کرتا ہے کپ دریا کو بارک کر کے شہد میں ملا کر مسوروں پر ملنے سے پچوں کے دانت آسانی سے نکل آتے ہیں ببول کے درد کی چھال کو کھوٹ کر پانی میں اتنا جوشتے ہیں کہ پانی آدھا رہ جائے پھر اس پانی کو بوتل میں بھر کر رکھ لیں جس عورت کو ہیز کی زیادتی ہو آیا میں ہیز میں جب بھی پشاپ کریں تو اسی پانی سے آپ دس لیں اس سے کسرت ہیز کی شکایت دور ہو جاتی ہے بند ہیز کو جاری کرنے کے لیے ابحل کو بارک کر کے دو گنا زیادہ خالص شہد میں ملا کر رکھنے روزانہ ایک چمچ کی مقدار میں صبح و شام استعمال کرنا خون ہیز و نفاظ کو جاری کرتا ہے دس گرام پوست انار کو تھوڑے پانی میں جوش دے دیں پھر اسے چھان کر پی لیں اس سے کترہ کترہ پشاپ آنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے نیم کے خوشک پتے پانی میں جوش دے کر گسل کرنے سے گرمی دانوں سے نجات مل جاتی ہے آدھا گرام افیون کو نیم گرم دوب میں حل کر کے کان میں ڈالنے سے کان کے اندر کے دانیں اور شدید درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے کڑی پتوں کی چائے پینے سے اضافی چربی سے نجات ملتی ہے مونگ پھلی بھونے ہوئے چنے اور چھوارا کینسر کے مریض کے لیے نقصان دے ہے ڈال چنا ڈال ماش سفید چنے اور کالے ماش بھی کینسر کے مرز میں نہیں کھانے چاہیے مسودوں میں خون آنے کی صورت میں سب سے سستا اور آسان ترین گھرے لون اس کا گرم نمکین پانی سے گھرارے کرنا ہے دانت میں کیڑے لگ جائیں اور ان کی وجہ سے دانت میں شدید درد ہو تو ہینگ کو اس مقام پر رکھنے یا لگا دینے سے درد میں فوری سکون ہو جاتا ہے اور کیڑے بھی دفع ہو جاتے ہیں ٹیچریو آئل کے چند کترے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملائیں اور پھر اس مکشر سے گھرارے کرنے سے دانتوں سے خون رسنا بند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ تیل کا ایک کترہ نرم ٹود برش پر ڈال کر بھی اسے دانتوں پر مل سکتے ہیں لیمو کے پانی میں نمک ملا کر دانتوں پر ملنا دانتوں کو چمکتار بناتا ہے پچیس گرام ہائے بڑھنگ کو سر کپڑے میں پوٹلی باندھ کر تھوڑے پانی میں جوش دیکھ کر اس پانی سے کھلی کریں اور پوٹلی کو دانت کی جڑ میں دبائیں اس سے کیڑے نکل جاتے ہیں اور دانت کا درد بھی جاتا رہتا ہے مسوڑوں میں زخم یا ناسور ہو تو ہلڈی کو بارک کر کے پیس کر بطور منجن صبح و شام استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے درب بگول کی چھال کو ریزہ ریزہ کر کے پانی میں جوش دیکھ کر کلی کریں اس سے دانت کے کیرے بہار آ جاتے ہیں اور دانت کے درد میں سکون آ جاتا ہے دانتوں سے برف چبانے سے دانت جلدی کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ پانی یا مشروبات میں برف کے کیوپس ڈالنے کے بجائے تھنڈا یک پانی ڈال دیا جائے کٹائی یعنی کٹیلا کے پورے پودے کو جڑ سے اکھار لیں پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑے پانی میں جوش دیں اس پانی سے کھلی کرنا دانت کے درد اور دانت کے کھیڑوں کو دور کرنے کے لئے نافے ہے چڑ چڑا کے پودے کو جڑ کے ساتھ اکھار لیں پھر خوش کر کے جلائیں اور اس کی راک کو بارک صفوف کر کے سرسو کے تیل میں ملا کر رکھ لیں اسے روزانہ دانتوں پر ملنے سے پائیریہ کی شکایت جاتی رہتی ہے اور دانت اور مسوڑے بھی مصبوط ہوتے ہیں بلگمی بزاج والے بھینس کا دودھ استعمال نہ کریں بھینس کا دودھ دیر سے حضم ہوتا ہے اس لیے دودھ پیتے بچوں کو گائے کا دودھ مناسب ہے اگر گرمی کی زیادتی سے مو آ گیا ہو اور بہت سوزش اور تکلیف ہو تو سبز دھنیے کے پانی میں لوعابِ اسپاگول ملا کر گرارے کرنے سے بہت چل آرام آ جاتا ہے آپ مولی کو نیم گرم کر کے چند کترے کان پر ڈالنے سے کان کے کھیڑے مر جاتے ہیں اسی طرح آبے پودینہ یا آبے پیاس کے ڈالنے سے بھی کیڑے مر جاتے ہیں مال کنگنی کو حضبے ضرور شہد نتیس کر بڑے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں رات کو سوتے وقت ایک گولی نیم گرم دودھ سے استعمال کریں کمر درد اور آم جسمانی دردوں کے لیے بہت مفید ہے خاص کر بڑے لوگوں کے لیے تو یہ زبردست نسکہ ہے چہرے پر سیاہ تلوں کا نسکہ چہرے پر سیاہ تل کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن یہ تل تب تک ہی خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں جب تک یہ ایک یا دو ہو اگر یہ تعداد میں تجاوز کر جائیں تو یہ بدنما لگنے لگتے ہیں اگر آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ان بورے اور سیاہ تلوں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں تو اس آسان گھریلو علاج سے آپ اس پریشانی سے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں چہرے سے تلوں کے خاتمے کے لیے آپ کو جو چیز درکار ہوگی وہ ہے پھول گوبی کا جوس ایک گوبی کا تازہ جوس لیں اور چہرے پر لگائیں اس جوس کو خاص طور پر تل والی جگہ پر لگائیں اور کچھ دیر لگا رہنے کے بعد پانی سے دھولیں گوبی کے جوس کے روزانہ استعمال سے آپ کے چہرے کے تل کائک ہونا شروع ہو جائیں گے گندک آملہ سار کو سرکہ میں ہل کر اس میں روی لتھیڑ کر اس دانت پر رکھیں جس میں کیڑے ہو اس سے دانت کے کیڑے بہار آجاتے ہیں اور دانت کا درد چاہتا رہتا ہے درد سر نیا ہو یا قرآن سارے سر میں ہو یا آدھے سر میں دار میں درد ہو یا دانت میں سب کے لیے مفید اور زود اثر نسکہ ہے 20 گرام نشادر اور 2 گرام کافور دونوں کو بارک پیس کر ششی میں محفوظ کر لیں درد سر اور آدھا سر کے درد میں ایک چھٹکی دوا ناک کے دونوں نتنوں میں زور سے سنگھائیں یا چڑھائیں چھیکے آ کر یا بغیر چھیکیں آئیں ناک سے رتوبت نکل کر درد کو آرام آ جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی کی دار یا دانت میں درد ہو تو یہ ہی دوا ایک چھٹکی دانت اور مسورے پر ملیں اور مو نیچے کی طرف جھکا لیں تاکہ مو سے رتوبت بخو بھی خارج ہو جائے دار درد میں فوری آرام آ جائے گا